موسیقی اللہ والوں کے سوچنے کا انداز بالکل ناظرین ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان یہ آئے گا وہ کرے گا خان جو اپنے ذمہ ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی طرف سے اس کا بڑا حصہ انجام دے چکا ہے اس نے سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا ہے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس پر یہ اللہ کا بندہ انتہائی مبارک باد کا مستق ہے بابا جی نے یہ مبارک باد دی ہے خان کو کپتان کو آپ کے ذریعے میرے ذریعے اس ویڈیو کے ذریعے جس ذریعے سے بھی یہ خان تک پیغام پہنچے انہیں ایک اللہ کے بندے ایک نیک بندے کا داتا دربار سے مبارک باد کا پیغام ہے قبول فرمائیے خان جی بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ جو راستہ خان نے اپنایا ہوا ہے اور خان کے دوستوں نے خان کے ساتھیوں نے خان کے کھلاڑیوں نے اپنایا ہوا ہے اگر اس راستے پر چلنا آسان ہوتا تو کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لاکھوں نہیں تو ہزاروں افراد کا کافلہ ضرور ہوتا صرف بہتر جانسار نہ ہوتے اوورسیز سے بھی بڑی اچھی خبریں ملنے والی ہیں امران خان کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کی جدوجہد کے حوالے سے بھی اور جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کے سربراہوں کی طرف سے یا سابق حکمرانوں کی طرف سے آج تھوڑا سا ذکر ہو جائے گڑی شاہد سے زمان پار تک جو یہ سلسلہ ہے قوم کو سوئی ہوئی قوم کو خواب غفلت سے جگانے کا ناظرین جس طرح آج امران خان کی طرف سے سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی کوشش کو حرام خلاف آئین اور خلاف قانون قرار دیا جا رہا ہے یہی سلوک شائر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دیا جا چکا ہے میری میناء غزل نے جو ذرا سی تھی باقی شیخ کہتا ہے کہ وہ بھی ہے حرام اے ساقی اقبال سے امران خان کا رشتہ جوڑا اسی فکر سے اور داتا دربار سے جوڑا تو اب یہ دیکھیں کس طرح محمود غزلوی تک جا پہنچا ہے یہ دیکھیں یہ سب مجاہد ہیں یا صوفی ہیں یا جو سیاسی رہنما نظریتی لوگ ہیں وہ اصل میں ایک ہی تصویر کے مختلف دانے ہیں اپنے حصے کا کردار ادا نہ کیا تو پھر تاریخ ہمیں بھی اہلِ کوفہ اور اہلِ شام کے خاتے میں ڈالے گی لشکرِ امران کے ہر سپاہی کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا چاہیے کہ اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ روزِ قیامت اہلِ کوفہ کے ساتھ نہ اٹھایا جاؤں گی بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شامی آگ ہے اولادِ ابراہیم ہے نمرود ہے کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضرِ خدمت ہے آپ کا مذبان عبدالکدوس راولپنڈی اسلام آباد اور لاہور کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ آپ سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے داتا دربار والے بابا جی صاحب کا ذکر کیا تھا جو ہر جمعیرات کو وہاں تشریف لاتے ہیں انہوں نے کچھ اس دفعہ بہت چوکا دینے والی باتیں کی ہیں ان کے حوالے سے آج جو ہم یہ ویڈیو تیار کر رہے ہیں اس میں ایسے ایسے پیغامات ہیں ناظرین کہ سن کر آپ پر سرمستی کی کیفیت تاری ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز اور آپ مایوسی اور ناؤمیدی کی اس دلدل سے نکل آئیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ جو خان کر رہا ہے اور جو کرنے جا رہا ہے اسے یہی کرنا چاہیے اور اس راستے میں جو مشکلات آ رہی ہیں جو مشکلات آئیں گی ان کے حوالے سے بھی آپ کا نکتہ نظر یک سر تبدیل ہو جائے گا بہت بڑی بڑی خوش خبریاں بھی ہیں اور بہت اہم ترین پیغامات بھی ہیں روحانی حوالے سے بھی اور سیاسی حوالے سے بھی ناظرین لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر یوں تو روز ہی عقیدت مندوں کا حجوم لگا رہتا ہے لیکن جمعیرات کے دن اتنا رشت کیوں ہوتا ہے کہ داتا دربار گنج بخش حضرت پر حاضی دینے کے لیے آپ کو خاصی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے اور کچھ دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں جو لوگ داتا دربار پر گئے ہیں یا مزارات پر گئے ہیں بڑے بڑے اولیاء کرام کے تو انہیں پتا ہے کہ وہاں پر رشت کی کیا کیفیت ہوتی ہے خاص طور پر جمعیرات والے دین اور پھر جب اپنے سلام ورث کرنے کے لیے آپ کو دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں انتظار بھی کرنا پڑتا ہے تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزیز جن پر مہربان ہوتا ہے مخلوق کے دل میں ان کے لیے اس طرح محبت پیدا کر دیتا ہے اس کے ساتھ اس طرح مزار مبارک کے اطراف میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کی تعداد بھی جمعیرات کے روز کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اولیاء اللہ کے مزارات پر ناظرین جمعیرات کے روز اتنا رشت کیوں ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ اہم راز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اگر وقت ملا تو اور دوسرے جو داتا تربار والے بابا جی نے امران خان کے لیے تیسرا اہم ترین پیغام دیا ہے ناظرین جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سیکڑوں اللہ والوں کی طرح بابا جی برسوں سے بہقائدگی کے ساتھ ہر جمعیرات کو داتا دربار فاضری دیتے ہیں اور دربار مبارک کا جو پاؤں والی سائٹ والا دروازہ ہے اس طرف بیٹھتے ہیں اور قبلہ رکھو کر ورد ورد وظائف بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے بابا جی نے ناظرین اگلے بہتر گھنٹوں میں امران خان کو ایک بڑا نیا چیلنجر پیش ہونے کی وارمنگ دیتے ہوئے انہی تین دنوں میں ایک بڑی خوشخبری ملنے کی بھی نوید دی ہے تو ناظرین اس یہ جو خوشخبری ہے یہ بظاہر تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی طرف سے آئے گی اس کے ساتھ ہم پچھلی ویڈیوز میں آپ کو اس طرح بیان کر چکے ہیں کہ اوورسیز سے بھی بڑی اچھی خبریں ملنے والی ہیں امران خان کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کی جدوجہد کے حوالے سے بھی اور جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کے سربراہوں کی طرف سے یا سابق امرانوں کی طرف سے تو یہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہاں سے بھی خوشخبری آسکتی ہے اور جو ہماری عالی عدلیہ میں یہ جو کیس زیر سماعت ہے وہاں سے بھی خوشخبری آسکتی ہے اور ان دونوں کے علاوہ کہیں اور سے بھی آسکتی ہے کیونکہ بابا جی نے بتایا نہیں ہے کہ یہ کہاں سے خوشخبری آئے گی تاہم انہوں نے کہا ہے کہ ایک نیا چیلنج بھی سامنے آئے گا انہی تین دنوں میں سخت چیلنج اور ساتھ ایک بڑی خوشخبری بھی ملے گی اور ایک مبارک بار بھی امران خان تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کہا ہے وہ مبارک بار بہت اہم ہے ناظرین یہ روحانی پیغامات اور اشارے کیا ہیں ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جو لوگ اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں اور جو لوگ اللہ کے پیارے جو مفکرین ہیں اسلامی ان کے مئماننے والے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو خاص طور پر بہت اہم ہے ناظرین بابا جی نے اس ملاقات میں ایم پی یو ایسے اور آپ کے میزبان اس فقیر کو بھی مبارک بات دی ہے اور کہا ہے کہ آپ کے یوٹیوب اینڈ فیس بک جینل کا فارمٹ رحمانی ہے اور یہ ایک عبادت بھی ہے اور ایک جہاد بھی ہے جو آپ کر رہے ہیں ناظرین بابا جی کا کہنا ہے کہ آج کل میڈیا نے عوامی مقبولیت کے لیے یہ رنگ اپنا رکھا ہے کہ لوگوں کو دراؤ خوف زدہ کرنے اور مایوسی پھیلانے والی خبریں اور تجزیے پیش کرو اور ویوز حاصل کرو اور اپنی ریٹنگ لو لیکن یاد رکھو کہ مایوسی اور ناؤمیدی پھیلانا شیطان کا کام ہے اور امید دلانا اور خوشیاں بانٹنا رحمان کے بندوں کا شعار ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے نپی یو ایسے اور یہ فقیر عبدالقدوس آپ کا میزبان اسی راستے پر چل رہا ہے جو رحمان کے بندوں کا شعار ہے بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بابا جی داتا دربان والے انہوں نے ایک بہت اہم بات کی ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کے ذمہ خدرت نے جو کام لگایا ہے وہ اس کا بڑا حصہ انجام دے چکے ہیں اور اب اپنی زندگی کے اہم ترین مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے کہ وہ سوئی ہوئی قوم قوم کو جگائیں اور ہمیں یہ ناظرین ماننا ہوگا کہ خان نے سوئی ہوئی قوم کو خواب غفلت سے جگا دیا ہے ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربان والے بابا جی کا جو ہر جمعرات کو وہاں تشریف لاتے ہیں دیکھیں اللہ والوں کے سوچنے کا انداز بالکل ناظرین ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان یہ آئے گا وہ کرے گا خان جو اپنی زندگی دیوٹی لگی تھی اللہ کی طرف سے اس کا بڑا حصہ انجام دے چکا ہے اس نے سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا ہے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس پر یہ اللہ کا بندہ انتہائی مبارک باد کا مستق ہے بابا جی نے یہ مبارک باد دی ہے خان کو کپتان کو آپ کے ذریعے میرے ذریعے اس ویڈیو کے ذریعے جس ذریعے سے بھی یہ خان تک پیغام پہنچے انہیں ایک اللہ کے بندے ایک نیک بندے کا داتا دربار سے مبارک باد کا پیغام ہے قبول فرمائیے خان جی پوری قوم کو اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے بائیس کروڑ عوام کو مافیاز کی ذہنی غلامی سے نکلنے اور ایک آزاد قوم بننے کے راستے پر ڈالا ہے اور اس کافلے کا سالار کپتان ہے عمران خان ہے اور واقعی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو ڈیوٹی ان کے ذمہ لگی تھی اس کا بڑا حصہ وہ انجام دے چکے ہیں آج قوم پچھلے چار پانچ سالوں کے مقابلے میں زیادہ بیدار ہے زیادہ فعال ہے اور ذہنی طور پر زیادہ آزاد ہے بابا جی کا کہنا ہے کہ یہ راستہ اپنانا آسان نہیں ہے ناظرین جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ راستہ مشکل ہے اور آسان نہیں ہے اس کے لیے چیپتے کا جگر چاہیے اور شاہی کا تجسس اگر اس راستے پر چلنا آسان ہوتا بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ جو راستہ خان نے اپنایا ہوا ہے اور خان کے دوستوں نے خان کے ساتھیوں نے خان کے کھلاڑیوں نے اپنایا ہوا ہے اگر اس راستے پر چلنا آسان ہوتا تو کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لاکھوں نہیں تو ہزاروں افراد کا کافلہ ضرور ہوتا صرف بہتر جانسار نہ ہوتے ناظرین بابا جی نے بہت پتے کی بات کی ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے خان کا بھی یہ حوصلہ ہے اور خان کے ساتھی جانساروں کا بھی یہ حوصلہ ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس مشکل گھڑی میں خان کے ساتھ کھڑے ہونا بھی بہت مشکل ہے ناظرین لاہور بڑا خوش قسمت شہر ہے کہ ایک سطھی پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے اور جھنجوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے جس بندے محمد اقبال کی ڈیوٹی لگائی اس نے لاہور کے علاقے گھڑی شاہو میں مرچہ لگایا اور آج ایک سطھی کے بعد خان کی جب یہ ڈیوٹی لگی ہے تو انہوں نے بھی اپنے اس جہاد زندگانی کا اہم ترین مرحلے کا اہم ترین مرچہ بھی لاہور ہی کے ایک محلے زمان پارک میں لگایا ہے تو آج تھوڑا سا ذکر ہو جائے گھڑی شاہو سے زمان پارک تک جو یہ سلسلہ ہے قوم کو سوئی ہوئی قوم کو خواب غفلت سے جگانے کا اس کا ناظرین ایک سدی پہلے شائر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا تو آج آپ کا اور ہمارا کپتان عمران خان پاکستان کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگا رہا ہے ناظرین جس طرح آج عمران خان کی طرف سے سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی کوشش کو حرام خلاف آئین اور خلاف قانون قرار دیا جا رہا ہے یہی سلوک شائر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دیا جا چکا ہے جو لوگ تاریخ سے واقع تھے ہیں جنہوں نے یہ اقبال کی زندگی کو اور ان کی جد و جہد کو پڑا ہوا ہے تحریک پاکستان کو پڑا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ اقبال پر بھی کفر کے فتوے لگیں اور قائد اعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ بانی پاکستان کو کافر اعظم تک قائد اعظم لگا سکتے ہیں کہ یہ جو راہ ہے یہ اتنی آسان نہیں ہے اپنی نظم ساکی نامہ میں حضرت اقبال نے اللہ رب العزت سے اس ظلم و ستم کی شکایت کی ہے جو ان کے اپنے اہل وطن اور اپنے اہل مذہب کی طرف سے ان پر دیا گیا جب وہ قوم کو خوابِ گفلت سے جگا رہے تھے اور قوم کو عشق حقیقی کی وہ شراب پھر سے پلانے کی درخواست اور دعا بھی کی ساتھ شکایت بھی کی اور ساتھ دعا بھی کی کہ جس سے سوئی ہوئی قومیں خوابِ غفلت سے بیدار ہوتی ہیں اور یہ جو اللہ رب العزت سے شکایت بھی اور دعا بھی اور درخواست بھی کی شائرِ مشرق نے وہ انہوں نے اپنی نظم ساکی نامہ میں کی تھی اس کے دو اشار آج ہم آپ کی نظر کرتے ہیں مقامے کے انداز میں یہ ساری دعا ہے وہ دعا گو ہیں فرماتے ہیں کہ تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند دیکھیں اللہ رب العزت کے لیے ساکی کا استیارہ اور وہ جو آزادی کی جو تڑپ ہے جو آزادی کی کا نشہ ہے جو آزادی کا جام ہے جو آزادی کی شراب ہے اس کے لیے میخانے کا لفظ جس طرح استیارے میں بات کی ہے بہت کمال کا شائر شیئر ہیں یہ دونوں فرمایا کہ تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند اب مناسب ہے کہ تیرا فیض ہو عام اے ساکی میری مینہ غزل میں جو ذرا سی تھی باقی میری مینہ غزل میں جو ذرا سی تھی باقی شیخ کہتا ہے کہ وہ بھی ہے حرام اے ساکی دیکھیں ناظرین کس پیارے انداز میں اللہ رب العزت سے شکوا بھی کر رہے ہیں شکایت بھی کر رہے ہیں کہ جو دال سال میں نے پیش کیا اس شراب حقیقی کا شراب عشق کا مطلب کہ میں پورا حق ادا نہیں کر سکا یہ کہتے ہیں جو میری مینہ غزل میں جو ذرا سی تھی باقی یعنی میری مینہ غزل میں بھی وہ پورا جو میں حق ادا نہیں کر سکا وہ پوری شراب عشق میں اپنی قوم کو نہیں پلا سکا پیمانہ بھر کے نہیں دے سکا اس میں تھوڑی سی تھی چلے تھوڑی سی تھی اس طرح ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ جو دال سال ہے وہ حاضر ہے تو اقبال بھی اپنے اس کلام کو دال سال کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہ دال سال بھی پرداشت نہیں ہو رہا ان سے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اگر بھر کر پیمانہ پیش کر دے تو قوم تو پھر وہی جو حسین بن منصور حلاج سے سلوک کیا گیا اور کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو بہتر جانساروں کے ساتھ سلوک کیا گیا تو وہ تو بھرے ہوئے پیالے پیش کیے گئے تھے اپنے زمانے کے مسلمانوں کو اور وہ ناقابلے قبول قرار دے دیا گیا اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں آپ نے دیکھا کہ کیسے کیسے واقعات پیش آئے تاریخ میں کہ جب جو بھرا ہوا جانساروں پیش کرتا ہے اس کے ساتھ پھر یہ قوم یہ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں یہ حکمران کیا سلوک کرتے ہیں حضرت علامہ اکبر رحمت اللہ علیہ نے لاہور میں قیام کے دوران حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک سے روحانی فیض اور روحانی انوارات جی بھر کر سمیٹے اور پھر اپنے کلام کے ذریعے آگے بانٹے داتا دربار ہے یہ صدیوں سے ان افکار کی ترویز کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو اقبال نے بھی وہ پیغام آپ تک پہنچایا اس سے پہلے مولانا روم نے آپ تک پہنچایا اور ہمارے بہت سے جو مفکرین تھے انہوں نے اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے حکایات کا سہارا لیا نظم کا سہارا لیا غزل کا سہارا لیا اور آج عمران خان اسے نصر اور تقریر کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں بہت اہم آج ویڈیو ہے ناظرین یہ ہم کس طریقے سے اپنے اس مرحلے شوق تک پہنچ رہے ہیں یہ آپ ابھی جانیں گے خضرت داتا گنج بخش برے صغیر میں اسلام کا پرچم بلند کرنے والے عظیم فاتح سلطان محمود غزلی رحمت اللہ علیہ کے حمران لاہور تشریف لائے تھے یہ تھوڑی سی تاریخی جو ان کی آمد ہے برے صغیر میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی تو آپ دیکھیں کہ وہ ان کے ساتھی کیسے تھے انگلیش کا مشہور محاورہ ہے اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محمود غزلی کتنا بڑا مسلمان اور مجاہد تھا کہ ان کے ساتھ کون آیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا جو جذبہ تھا جو ان کا صوفیانہ مکتبہ فکر تھا اس میں جہادی سوچ کیسے تھی کہ وہ ایک مجاہد کے حمران یہاں پر تشریف لاتے ہیں ایک لشکر کے ساتھ آتے ہیں اور پھر یہاں پر اشارت اسلام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور محمود غزلی تو چلے گئے لیکن داتا دربار آج بھی وہی پیغام وہی جذبہ عشق آگے بانٹ رہا ہے یہاں بات یہ کرے تھے کہ جب لاہور تشریف لائے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری تو وہ بھی غزلی ہی کے رہنے والے تھے اور غزلی کا ایک محلہ ہے ناظرین حجویر آپ وہاں رہائش رکھتے تھے اور اسی حوالے سے انہیں حجویری بھی کہا جاتا ہے تو جب افغانستان کے طور پر ناظرین حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے تو آپ خصوصی طور پر غزلی گئے اور سلطان محمود غزلی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دی دیکھیں یہ جو اب میں نے اقبال سے امران خان کا رشتہ جوڑا اسی فکر سے اور داتا دربار سے جوڑا تو اب یہ دیکھیں کس طرح محمود غزلی تک جا پہنچا ہے یہ دیکھیں یہ سب مجاہد ہیں یا صوفی ہیں یا جو سیاسی رہنما نظریاتی لوگ ہیں وہ اصل میں ایک ہی تصویر کے مختلف دانے ہیں تو آپ انہیں اس انداز میں دیکھیں اسے روایتی سیاست سے آپ اگر اس کو سوچیں گے اس کی ایکٹیوٹیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی آپ انہیں ان کے حقیقی پس منظر میں دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ امران خان کیا کر رہا ہے ناظرین جب علامہ اقبال افغانستان کے دورے پر گئے سرکاری جو وہاں کے سلطان تھے ان کی دعوت پر تو انہوں نے خصوصی طور پر کہا کہ میں غزنی جانا چاہتا ہوں اور سلطان محمود غزنوی کے مزار پر جانا چاہتا ہوں تو آپ نہ صرف وہاں مزار پر حاضر ہوئے بلکہ اس موقع پر آپ نے بڑے تاریخی اشار کہے اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے کلام میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اور جو ان کا قصبہ تھا حجویر اس کے حوالے سے بھی آپ نے فارسی کلام میں بھی اور اردو کلام میں بھی بہت سے اہم اور تاریخی اشار کہے ہیں جو محمود غزنوی کے مزار پر آپ نے ارشاد کہے اور جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اشار کہے اور ان کے جو ابائی قصبہ تھا حجویر وہ پھر ہم کسی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ پھر بہت طویل ہو جائے گی ہم دوسری طرف نکل جائیں گے یہ جو تھوڑے بہت تاریخی حوالے ہم نے دیئے ہیں ان کا مقصد یہ بازے کرنا ہے کہ آج عمران خان جو کام کر رہا ہے یہ کام اللہ کے بندے رحمان کے بندے صدیوں سے بلکہ ہزاروں سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اسلام سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاری تھا اور اول العظم پیغمبر انبیاء کرام تشریف لائے اور اپنے اپنے وقت کے فیرونوں سے اپنے وقت کے نمروتوں سے رومان امپائے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹکرائی جو لوگ بھی تھے اور اس طرح جو انبیاء کرام کے علاوہ بھی جو اپنے اپنے دور کے ولی اپنے اپنے دور کے مفقرین اپنے اپنے دور کے مجاہدین اپنے اپنے دور کے سوشل ورکر تشریف لاتے رہے ہیں اس دنیا میں تو انہوں نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کی جتو جہت کو آگے بڑھایا تو جنہوں نے ماضی میں ناظرین یہ کام کیا انہیں بھی مشکلات اور آزمائشیں پیش آئیں جس طرح آپ کو بتا ہے کہ سکرات کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کر دیا گیا تھا اور جو لوگ آج یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی مشکلات اور آزمائشوں سے دو چار ہیں اور جو لوگ مستقبل میں یہ کام کریں گے انہیں بھی مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا یہ اللہ تعالیٰ کا ناظرین تیہ کیا ہوا دستور ہے اس لیے اس میں میری آپ کی یا عمران خان کی سہولت کے لیے اللہ کا تیہ کیا ہوا دستور تبدیل نہیں ہو سکتا جس نے بھی وقت کے فیرونوں کے خلاف کسی بھی جو مسلط طاقتیں ہیں ان کے خلاف مافیاز کے خلاف معاشر دنیا میں جو مسلط ہیں ان کے خلاف جو سماجی حوالے سے مسلط ہیں جو ان کے خلاف جو مذہبی حوالے سے مسلط ہیں ان کے خلاف جو عالمی طور پر مسلط ہیں ان کے خلاف آپ کسی بھی لیول پر اگر جد و جہد کریں گے حقیقی آزادی کے لیے تو مشکلات پیش آنا لازمی ہے یہ قانون فطرت ہے لیکن یہ مشکلات دائمی نہیں ہوتی یہ بھی قانون فطرت ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے قرآن پاک نے فرما دیا گیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے لیکن پھر انہی مشکلات کے بطن سے ناظرین اللہ رب والعزت کی رحمت کا چشمہ پھوٹتا ہے اور جہاد زندگانی کو اپنا شعار بنا لینے والی قومیں غلامی سے نجات پا کر آزادی کی نعمتیں حاصل کر لیتی ہیں ناظرین عمران خان کا جو مشن ہے اس میں حصہ ڈالنا ہر اس نوجوان ہر اس بزرگ ہر بچے ہر بوڑے ہر مرد ہر عورت ہر لڑکے ہر لڑکی پر فرض ہے جو دل سے یہ سمجھتا ہے کہ یہی حق اور سچ کا راستہ ہے یہ سمجھ لینے کے بعد کہ یہی حق اور سچ کا راستہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے ہم نے اور دوسرے لوگوں نے کس طرح حصہ ڈالنا ہے یہ بات سمجھ نہیں کی ہے کہ اگر آپ نے اور ہم نے اپنے حصے کا کردار ادا نہ کیا تو پھر تاریخ ہمیں بھی اہلِ کوفہ اور اہلِ شام کے خاتے میں ڈالے گی اقبال نے بھی اس حوالے سے بڑا اہم اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی اور شامی بڑا مشہور مصرہ ہے ناظرین کہ یہ نئے نئے انداز میں کوفی اور شامی جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں ہر دور میں سامنے آتے رہے ہیں حضرت امام حسین کے دور میں ایک انداز میں سامنے آئے آپ سے پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں اور آپ کے بعد بھی تو آپ تمام جو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو تمام بائیس کروڑ عوام ہیں وہ سارے کام چھوڑ کر کربلا کے میدان میں جو وقت کا کربلا ہے اس میدان میں نکل کھڑے ہوں اب بائیس کروڑ کے بائیس کروڑ لوگ نہ تو جیل بھرو تحریک میں شامل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی جلسے جلوسوں میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی احتجاجی تحریک شروع کر سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ کیا کریں لشکر عمران میں شامل ہونے کا عزاز پا سکیں پھر وہ کون سی ایسی ایکٹیوٹی ہے جس میں وہ شریک ہوں کیونکہ ویسے بھی ناظرین ہر کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا بڑے دنیا کے معاملات ہیں مسائل ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر آپ کچھ نہ کریں لیکن سب کچھ مسائل کے درپیش ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے کس طریقے سے اس لشکر کا حصہ بننا ہے آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ لشکر عمران میں شامل ہونے کے لیے آپ نے جو آزمائش کی موجودہ گھڑی ہے پی ٹی آئی میں جو بہت تھوڑی بہت تنظیم تھی ناظرین وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب ختم ہو گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ تحریک انصاف چھوڑنے پر مجبور کیے جا چکے ہیں بہت سے گرفتار ہیں اور بہت سے روپوش ہیں حکمت عملی کے تحت ان حالات میں آپ میں سے ہر فرد کو اب خود حرکت میں آنا پڑے گا اندر تاخلی ناظرین اگر تنظیم ہوتی اگر روایتی کو قائدین ہوتے زلی سطح پر تحصیل سطح پر ٹاؤن کی سطح پر گلی محلے کی سطح پر اور فرنٹ پہ ہوتے تو آپ ان کے ذریعے رابطہ کر سکتے تھے ان کے ذریعے کوئی ایکٹیوٹی جنریٹ کر سکتے تھے لیکن اب یہ سارا سلسلہ یا تو تباہ و برباد ہو چکا ہے یا زیر زمین چلا گیا ہے پروپوش ہو گیا ہے تو اب جو شخص ہے اسے اب اپنی جگہ پر از خود سوچ کر خود فیصلہ کر کے اس ایکٹیوٹی میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا ہے وہ کردار اب ہم کس طریقے سے ادا کریں گے یہی آج کی اس ویڈیو کا سب سے اہم میسج ہے ناظرین اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ مجھے آج کیا کرنا ہے یہ پہلا سبق ہے ناظرین اس جد و جہد کا لشکر امران کے ہر سپاہی کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا چاہیے کہ اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ روز قیامت اہلِ کوفہ کے ساتھ نہ اٹھایا جاؤں یہ آپ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا ہے کہ آج میں کیا کروں کیونکہ قیامت کے دن فرمایا گیا ہے کہ ہر شخص انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جنہیں وہ دنیا میں اچھا سمجھتا ہے جن کے ساتھ وہ پیار کرتا ہے یا جن جیسی وہ گھڑی میں تو روز قیامت ہم پھر اہلِ کوفہ کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے یہ چیز ہے ذہن میں رکھئے اب ہم اس سوال کی جواب کی طرف جاتے ہیں کہ اپنے اندر سے ہمیں جب جواب ملے گا تو ہم کیا کریں گے ہم یہ کریں گے کہ جو پی ٹی اے کے جانسار رہنما اور سرفروش کارکن آج گرفتاریوں اور روپ پوشی کا سامنا کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کے اہلِ خانہ کی مدد کریں یہ مالی مدد بھی ہو سکتی ہے ناظرین یہ سماجی مدد بھی ہو سکتی ہے یہ ہمدردی کے دو گول بھی ہو سکتے ہیں کہ حوصلہ دیں ان کا دکھ درد بانٹیں اور غم بانٹیں یہ قانونی مدد بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ان کے لیے وکیل کا انتظام کریں یہ میڈیا سپورٹ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے ہم جنرلسٹوں سے رابطہ کر کے آواز اٹھائیں یہ انتلیکچول سپورٹ بھی ہو سکتی ہے کہ ایسے آئیڈیاز بسکس کریں دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا پر اور جگہ جگہ جہاں پر ہم یہ بات کر سکتے ہیں دفتر میں اپنے کاروباری مقام پر یہاں بھی کہ قوم اس آزمائش کی گھڑی میں کس طرح کفتان کا اور پیٹی اے کا ساتھ دے سکتی ہے کیونکہ یہ کوئی ایک طریقہ نہیں ہے ایسے درجنوں ہزاروں سیکڑوں طریقے ہوں گے تو یہ ایک انتلیکچول سپورٹ ہوگی جو آپ کریں گے اگر آپ اوورسیز بیٹھے ہیں تو وہاں سے بیٹھ کر سوچئے کہ آپ وہاں بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں اس جدو جہد میں اسی طریقے سے اگر آپ پاکستان کی اندر ہیں تو آپ سوچئے کہ جس طرح کے حالات ہیں ان کے پیش نظر آپ بچ بچا کر کس طریقے سے جو آپ کے وسائل ہیں اس مشن پر اس جہاد پر نشاوت کر سکتے ہیں ناظرین یہ جو مدد ہے یہ ملازمتوں اور کاروبالی حوالے سے بھی مدد ہو سکتی ہے کہ حالیہ انتقامی کاروائیوں سے اگر کچھ لوگوں کا کاروبار متاثر ہو گیا ہے یا ملازمتیں چلی گئی ہیں تو ان کے لیے نئی ملازمتوں کا بندوبست کیا جائے یا کاروبار جن کے دیوالیا ہو گئے ہیں انہیں دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے ضروری جو بزنس سپورٹ وہ فراہم کی جائے یہ ناظرین تعلیمی مدد بھی ہو سکتی ہے کہ اگر انتقامی کاروائیوں سے متاثرہ گھرانوں کے بچوں کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کے اور ہمارے بچے ہیں اسی قوم کے بچے ہیں تو انہیں اس کی صدا نہیں ملنی چاہیے تو ان کی سکول کی فیسو کا انتظام کریں یا ان کو سکول لانے اور لے جانے کا جو سسٹم اگر ان کے والد یا بڑے بھائی یا والدہ اگر انتقامی چکی میں آگئے ہیں تو پھر یہ آپ اور ہم جو ان کے والد اور والدہ کا ہمیں داردہ کرنا چاہیے اور ان کی سپورٹ کرنے چاہیے اگر ہم میں اس چیز کے وسائل ہیں استطاعت ہے تو یہ اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں اور اس کا انتظام کریں تو خیر گرمیوں کے چھوٹیاں ہیں ان کے لئے ٹوئیشن کا انتظام کر سکتے تاکہ ان کی تعلیم متاثر نہ ہو ناظرین یہ تمام معاملات ہیں یہ آج ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے اور ایک اور اہم ترین بات ہے وہ جب کیونکہ پی ٹی آئی کا جو ڈھانچہ ہے وہ بہت متاثر ہو چکا ہے تو ایک اور انٹیلیکشل سپورٹ جو آج ہم نے لشکر عمران خان کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اثر نو تنظیم سازی کا بھی سوچیں اور اس کے احیاء کے لیے وسائل اکھٹے کریں مخلص اور جانسار ورکرز اور لیڈروں کو آگے لانے کی مہم چلائیں اور مفاد پرستوں کی طرف سے پارٹی کو اگر دوبارہ ہائی جائے کرنے کی کوشش ہو تو اس کا راستہ روکنے کے لیے مختلف طریقوں پر بحث کریں کہ پھر یہ پیغام خان تک اس طرح پہنچانا ہے تو ایسے لوگ اگر دوبارہ مسلط ہونا چاہیں آخر یہ مشکل وقت گزر جائے گا ناظرین تو پھر اس وقت کیا کرنا ہے آپ کو مخلص لوگوں کو مخلص ورکروں کو اور مخلص لیڈروں کو فرانٹ لائن پر رکھنے کے لیے آپ نے کیا جدو جہد کرنی ہے یہ بھی اسی جدو جہد کا ایک حصہ ہوگی ناظرین یہ جو تفصیلی پیغام ہے جو بابا جی نے دیا یہ پیغام عمران خان کے لیے بھی ہے اور آپ سب کے لیے بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا ہر چاہنے والا اپنی جگہ پر ایک چھوٹا سا عمران خان ہے داتہ دربار والے بابا جی نے یہ بہت بڑا ناظرین بات کی ہے بہت بڑا پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان ایک زمان پارک میں بیٹھا ہے اور ایک عمران خان ہر گھر میں ہر شہر میں ہر زلے میں بلکہ ہر ملک میں اوور سیز پاکستانیوں کی صورت میں بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک چھوٹا سا عمران خان ہے جو ہر جگہ پر بیٹھا ہوا ہے بابا جب تک آپ میں سے ہر شخص خود کو عمران خان نہیں سمجھے گا آپ کا دریاء پار کرنے کا عظم اور حوصلہ بحیثیت مجموع ہماری قوم میں پیتا نہیں ہوگا اقبال کا ایک اور شیر اب یاد آگ وہ بھی سن لی جئے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے یہ شیر ہم نے پہلے بھی پڑھا ایک ویڈیو میں ناظرین پھر دیکھیں اسی کا موقع آگیا تو یہ ویڈیو خاصی چکے طویل ہو گئی تھی اس لیے اس میں آج ہم جو مزارات پر جمع رات کو بہت زیادہ رش کیوں ہوتا ہے یہ اب ہم کسی اگلی ویڈیو پر چھوڑتے ہیں اور بابا جی نے اگر کوئی مزید پیغام دیا تو وہ بھی اسی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گئے تو ایک اور آپ کو تھوڑی سی حوالہ دے دیں کہ یہ جو رائے ونڈ میں ہمارے تبلیغی جماعت کے سہبان ہیں ان کے جو ہر شہر میں ہر زلے میں جو مراکز ہیں وہاں پر بڑے پیمانے پر شب جمعہ کا احتمام کیا جاتا ہے شب جمعہ بھی اصل میں جمعہ رات ہی کا ترجمہ ہے جمعہ رات یعنی جمعہ کی رات یا شب جمعہ تو صرف یہ نام کا فرق ہے یہ خاص رات دن جو جمعہ رات کی رات ہے جمعہ کی رات ہے پورے دن کا نام جمعہ رات رکھ دیا اللہ والوں نے بزرگ نے تو اس پر بھی ہمیں اگلے ویڈیو میں تفصیلی بات کریں گے اس وقت تک کے لئے اپنے مذبان عبدالقدس کو اجازت دیجئے آپ اپنا دوست اپنے رشتے داروں اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھ رکھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد موسیقی